پولیٹک سے ہٹ کر بات ہوگی آج ایک ایسے ایک ایسی شخصیت سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک ایسی پرسنیلیٹی کو آپ کے سامنے رکھیں گے جنہوں نے پڑا تو دلی میں لیکن اب پورا ٹائم اپنا جو ہے وہ لداک کے اندر مختلف سیکشنز کو اپلیٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے اور ایڈیوکیشن سیکٹر آن ٹاپ پریورٹی ہے آج ہماری جو مہمان ہے شجاتہ ساہو صاحب آیا ہے بہت بہت شکریہ شجاتہ مہم ہمارا ساتھ جوائن کرنے کے لیے آہ ویلکم آن ڈا شو سب سے پہلے شجاتہ مہم آپ کے آپ کے بارے میں کچھ لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سکولنگ ڈلی ہے لیکن ان دنوں آپ لداک کے اندر ان اس علاقے کے اندر کام کریں جہاں سے سمر میں لوگ جاتے ہیں چل کرنے کے لیے آپ ونٹر بھی وہیں دے رہی ہیں سمر بھی وہیں دے رہی ہیں ہاں جی میری سکولنگ in fact کافی جگہ ہوئی میں ہوئی ہے ڈلی میں ہوئی ہے ڈلی میں ہوئی ہے ناسک میں جوگپور میں تمیلناڈو میں میں بیلونگ کرتی ہوں ساؤت کی لیکن ایکشلی ہوا یہ ہے کہ کچھ سال پہلے میں لداک آئی تھی پہلی بار 2010 میں میں ٹریکنگ کرنے آئی تھی میں اکیلی تھی وہاں بھی جب میں تھی مجھے تب محسوس ہوا میں جب کافی دور ریموٹ گاؤ میں گئی تھی اور تب مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کسی کتنی الگ ہے کچھنائیاں کیا ہے وہاں پہ اور وہاں کے جب سکول میں نے دیکھے وہاں کے سکول تب مجھے کافی لگا کہ یہاں پہ ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں کہ سکولز میں جو ہے اتنی کچھنائیاں ہیں ہم اس کی مینکی میں کیسی میں مدد کر سکتی ہوا اچھلی یہ جو کہانی ہے 2010 میں شروع ہی تھی تو ہاں جی آج کل میں زیادہ تر لداک میں ہی رہتی ہوں ونٹرز میں ماں رہتی ہوں ٹیچرز کی ٹریننگ کرواتی ہوں سممرز میں میری دکھ دو ٹیلز ہے ہم لوگ سکول سکول میں گھومتے ہیں کافی کام کیا ہے ہم نے سکولوں میں تو قریب ان دو سو بھی سکولوں میں کام کیا ہے ہم نے اس کا سفر دلی اور دلی سے لڈاک یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ہاں جی دیکھیں اس میں ایک چلی آرموست 9 سال رہی ہوں میں اور اس میں تو سندھے کی کافی الگ سی رہتی تب میں وہاں پہ کام کرتی تھی میں بہت بڑی کمپنیوں میں جب دو ہزار دو میں میں نے سوچا کہ کوپریٹ سارا چھوڑ کے میں بچوں کے ساتھ کام کروں سو دو ہزار دو میں میں واپس انڈیا آئی تب میں یہاں پہ کافی بچوں کے ساتھ کام کرتی تھی میں نے ایک سکول میں بھی پڑھایا یہاں دلی گرگاہ میں ایک سکول ہے پہت اچھی سکول ہے وہاں پہ میں پڑھاتی تھی اسی دوران جو ہے میں لڈاک پہلی بار آئی سو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں لڈاک میرے لئے بلکل ایک کلچر شوق تھا دس سال پہلے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں انڈیاں ہوتے ہوئے میں اتنے سال سے یہاں رہ رہی مجھے کیسے نہیں پتا ہے کہ اتنے سارے کاؤں ہیں لڈاک میں اور اتنے ساری جو ہے لوگ اتنے سارے جو لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اتنے سارے چھوٹے چھوٹے سکول ہیں اور اس کے پارے مجھے کیسے نہیں پتا ہے سو بس میں میں کوئی ٹریکنگ کبھی بہت شوق ہے ماؤنٹن ایریاس کبھی بڑا شوق ہے تو میرے مجھے نہیں لگتا ہے میرے لئے کوئی مشکل تو نہیں ہے مجھے وہاں بہت اچھا لگتا ہے داکیوں کی ساتھ رہے بائیں بیچ پر رہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگ تو اور بھی کام کرتے ہیں انجیوز کو لے کر اپنی فانڈیشن کو لے کر ملٹی تاسک ہوتا ہے آپ نے پہلے دن سے ہی فوکس کیا ہے ایڈیوکیشن پر اور میں جو دیکھ رہا ہے کہ آپ دور دراز علاقوں میں گئے خچروں پر لے کر سامان کو لے کر گئے اور وہ ایکسپیرینس کیسا تھا اور آج جب آپ انہیں ایریاس میں جا رہے ہیں آج کا ایکسپیرینس کیا کچھ کہہ رہا ہے آپ نے بلکل ٹھیک ہے جب پہلی بار جب میں گئی تھی میں تو بلکل بہت حیران ہو گئی تھی یہ دیکھے کہ بچے اتنی دور پیدل جا رہے ہیں سکول میں اتنی ٹھانڈ میں مائنس 15 ڈگریز میں بچے پیدل جاتے ہیں ایک اور چیز مجھے ایسا لگا کہ بچے جو ہے ایڈیوکیشن کے لئے کتنی دور جاتے ہیں کافی بچے جو ہے ریموٹ ویلیجز سے سٹیز میں جاتے ہیں اپنی فیملیز کو چھوڑکے چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ ایکسپیرینس جو تھا مہنے بھول نہیں سکتے ہیں کیونکہ میرے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے گھر سے پھر سکول جاتے ہیں تو مجھے وہ ایکسپیرینس مجھے بہت بڑا لگا بچوں کیلئے سکول اتنی اچھے کیوں نہیں ہے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتے ہیں ابھی چو ہے تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا کام کرنا ہے تو رموٹ ویلیجز میں کرنا ہے کیونکہ کچھنایاں وہاں پہ زادہ ہیں سو پہلے سے ہم نے ڈیسائٹ کر لیا تھا ہم نے سوچا کہ اگر ہم ان سکولوں کو اور اچھا بنائیں اگر سکولوں میں بڑی اچھی انفرسٹرکچر لا دیں تیچر کو تریننگ دیں کوئی اچھی رسورسز دیں فیسلٹیز بڑھا دیں تو بچوں کو اتنی دور جانے کی کیا سورت ہوگی تو مقصد وہی ہو گیا سمپلی چیز ایڈوکیشن بہت ہی بڑا جو ہے ایڈوکیشن بہت ہی بڑا جو ہے اسپریشنل اداکیوں کے لئے یہ میں ہم لوگ ہماری ٹیم نے سارے ہزار سکولوں کو وزٹ کیا ہے اور یہ خیران کی بات ہوئی ہے ایسا ایک بھی سکول نہیں تھا جہاں پر بچے نہیں جا رہے ہو ایسا ایک بھی سکول نہیں تھا جہاں پر تیچرز نہیں تھے میرے لئے ایک وہ میسج ہو گیا کہ لڑاکیوں کے لئے ایڈوکیشن بہت ہی امپورٹن اسی لئے ہم نے وہی چنا ہے ابھی جو ہو رہا ہے ہم نے بچوں سکولوں میں اتتی سارے چینجز لائے ہیں ابھی ہمارے سکولوں میں ایلیکٹرسٹی ہے ہمارے سکولوں میں سولر ایلیکٹرسٹی دیا ہے ہم نے ٹیبلٹس دیا ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن کر رہے ہیں لائیبریز ہیں کھیلنے کے لئے بہت سے بڑے بڑے پلیگراؤنڈ ہیں سب کلاس رومز میں فرنیچنل ہے کارپٹنگ ہے اتنی سارے پینٹ کیا ہوئے ہیں ابھی آپ گورنمنٹ سکول میں جا کے دیکھیں ایٹ لکس بیٹر دن پرائیوٹ سکول میں بہت پراؤڈ شیئر کرتی ہوں بڑا ایک مشہور ہے کہ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا یہ جو آپ کا کاروان ہے اس میں کون اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اتنا پاور کیا اتنا پوس کیا کہ آپ نہ آگے دیکھ رہی ہیں نہ لیپ دیکھ رہی ہیں نہ رائی دیکھ رہی ہیں اور اپنے مشن پر کام کر رہی ہیں سو سویٹ سب سے پہلے تو میں بولو گی میں نے تو میرے ہزبن بھی جڑے ہوئے اس کام میں تو جب میں نے جب شروع کیا تھا دس سال پہلے میں نے میرے ہزبن کو بھی کھیچ لیا تھا یہ اچھی بات ہے کہ ان کو بھی لڑاک بہت پسند دے وہ تو آلماست تیس سال سے آ پر ٹرکنگ کر رہے ہیں ہمارے ایک تیسرے فاؤنڈر بھی ہے جو لڑاکی ہیں شروعات تو ہم دینوں نے کی تھی لیکن if you ask me کی ہمارے ساتھ ساتھیں بھی کون جا رہے ہیں I think یہ لڑاکی تیچرز ہے جو تیچرز اور جو گاؤں کی کمیونٹی لوگ ہیں آخر وہ لوگ ساتھ نہیں دیتے تو شاید اتنی کامیابی نہیں ملتی ہمیں اور ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے تیچرز کو جب ہم تریننگ دیتے اتنی اتساس سے وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں اور پھر سکولوں میں اس کے امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں گاؤں والے آتے ہیں خود اپنے سکولوں میں چینجز لانے کے لیے اکیلے نہیں کر رہی ہوں میں یہ تو سارے لوگ ہیں میرے ساتھ then there is one more thing ایک گاؤں منٹ کا فیکٹر ہے ایک گاؤں منٹ انسٹوشنز ہے وہ کیسے ریسپونڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک فاؤنڈیشن ایک انجیو کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں تو وہ کوڈینیشن وہ ریسپونس مل رہا ہے کیونکہ اکسرم دیکھتے ہیں کہ کوڈ سٹور ہوتا ہے انہیں پتہ لگتا ہے بھئیہ اب ہماری پول کھلے گی تو دس طرح کے ہچ پیدا ہوتے ہیں کام میں لڈاک آتے ہوتے کیسا لگا ریسپونس پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور اڈمیسٹریٹو پارٹ پہ سو آئیل ٹیلیو واتھیں ایک تو وہ ریسپونس بہت ہی اچھا رہا ہے ایڈونٹ تینک کی اگر وہ ریسپونس اچھا رہتا تو ہم اتنا کچھ کر پاتے ہیں سو پہلی دن جب ہم لوگ گئے تھے لڈاک میں and we went to the political administration کے ہم نے کہا کہ ہمیں دور داراج کے گاؤں میں کام کرنا ہے پہلی بات تو ان کا سپرائز یہی تھا کہ دور داراج کے گاؤں کیوں چوز کر رہے ہو اور ہم نے کہا اگر ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں تو پاس کے گاؤں میں تو بڑے آسانی سے ہو جائے گا تو وہیں سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ 17,000 feet foundation جو ہماری سنسطہ ہے وہ دکھا سکتی ہے کہ رومت ایریاز میں کیسے کام کر سکتے ہیں پہلے سے ہی ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ مویو رہا ہے گورنمنٹ کے اوفیشلز گورنمنٹ کے ٹیچرز ساتھی ساتھ میں کام کرتے ہیں جو ہمارے پروجیکٹ سے زیادہ تر وہی چلاتے ہیں so ہم we've been very lucky I would say ki political leadership بھی ہے وہ بھی چینچ ہوا ہے but ابھی recently بھی ہم نے کچھ ڈیجٹال ایجوکیشن کا وہ لانچ کیا ہے through the local council لڑاک میں کام کرنا has been I think very good in that sense مجھے کوئی کئی دکتے نہیں آئی ہے کئی دکتے نہیں آئی تو ابھی صرف education پہ focus ہے یا اب آپ کا focus اور بھی آگے پیچھے بڑھے گا کہ چلیے education تو ٹھیک ہے کہیں اور پر بھی کچھ چیز ہیں ایسی ہے جہاں پر immediately کام کرنے کی ضرورت ہے ہے کام کرنے کی ضرورت ہے صرف education دیکھیں ہمارا focus is not just education ہمارا focus ہے community جب کاؤں میں زمین ہے گھر ہے تو بھا چھوکے کیوں چاہ رہے ہیں زیادہ تر education کو لے کے ہی جاتے ہیں بڈ آدھویز there are also job opportunities کیونکہ گاؤں میں کوئی job opportunities نہیں ہیں ہلتھ کےر اس کو بھی improve کرنے کی ضرورت ہے so going forward ہمارا income generation یا livelihood پہ بھی تھوڑا سا رہے گا زور ابھی ہم نے تھوڑا سا کام اس پہ already شروع کر دیا ہے ہم تھوڑا village level tourism کر رہے ہیں کہ آپ village میں جا کے کسی homestay میں رہی ہے تو مطلب ہماری سکولوں کی کام میں کام کرتے ہو یہ تھوڑا volunteer کر لیجے بٹ آپ کسی کے گھر میں رہیے homestay کی income مل جائے گی تو وہ homestay بھی develop کرنے کی کوشش ہماری ہے idea یہ ہے کہ گاؤوانوں کو اپنی ہی گاؤ میں اگر اچھی زندگی ملے تو بہا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر بہا جانے کی ضرورت ہے تو it should be out of choice not desperation so اور ایک اور چیز ہے it is also that ہم نے Ladakh کو چُنا اس لئے کہ سب سے challenging جگہ وہ ہی ہے شاید لوگوں کو انداز نہیں باہر کے لوگ کو انداز نہیں ہے کہ کتنی مشکل ہے تو ہم سوچتے اگر ہم Ladakh میں سب سے remote villages میں کام کر